موسیقی میں نے لینا ہے آدھی پیالی آئیل اور میں نے تین آدھت درمیانے سائز کے پیاز جو ہیں وہ چوب کیے میں ہیں اس میں سے میں ون تھرڈ اس میں شامل کر دوں گی اور تھوڑے سے یہ اتنے سے میں اس کو چھوڑ دوں گی اب اسے میں گولڈن فرائی کروں گی اب میں کتنا فرائی کروں گی میں آپ کو دکھاؤں گی پیاس ہمارے لائٹ سے گولڈن ہو چکے اب میں کیا کروں گی اس کے اندر گرم مسالہ شامل کروں گی دو ادھت چھوٹی ہری مرچے ہاف ٹی سپون سابود زیرہ سفید ایک دارچینی کی سٹک پانچ ادھت لاؤنگ ساس سے آتھڑک کالی مرچے سابود اور ایک ادھت بڑی الائچی گرم مسالہ شامل کر کے میں نے اسے پیسے ایک سیکنڈ بھونا ہے میرے پاس اب تین پاؤ 750 گرام کیما ہے اب وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور میں اسے اب اچھی طریقے سے بھونوں گی اس وقت تک جب تک اس کا کلر سیلا مانی رہیم یہ دیکھ لیجئے کہ میں کو کلر ہو چکا ہے چینج اب میں کیا کروں گی اس کے اندر شامل کروں گی بھر کے 1 ٹیبل سپون ادھرک پیسٹ اور بھر کے ہی 1 ٹیبل سپون لسن پیسٹ اور ساتھ میں میں اس میں شامل کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون پانی اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اور اسے میں آپ 2 منٹ تک اور اچھی طرح بھونوں گی پھر میں آگے آپ کو بتاتے ہوں اسے لہاں مانے لہے ہیں 2 منٹ سے ملسہ ندرہ کیندہ اور اس کو ہیمے کو بہت اچھی طریقے سے بھون رہی تھی یہ دیکھ لیجئے اویل اوپر آ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے مسالے وہ آپ دیکھ لیجئے اس میں جائے گی 1.5 ٹی سپون پیسیوی لالمچ 1.4 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون پیساوہ دھنیا اور 1 ٹی سپون ہی منس میں ڈالا ہے نمک 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر پیساوہ اور 1.5 ٹی سپون کوٹی بھی لالمچ اور یہ ہے 1.5 ٹی سپون کشمیری لالمچ اب اس کے اندر میں 2 ٹی سپون اور پانی ایٹ کروں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلے نا اور میں اسے اچھی طریقے سے دوم نٹ اور بھون رہی تھی اس میں لائے مارے رہی ہیں دوم نٹ سے جو ہے میں مسالوں کے ساتھ اچھی طریقے سے کیمہ جو ہے وہ بھون رہی تھی وہ دیکھ لیجئے اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں 4 ٹی سپون دہین اور میں اسے دہین کے ساتھ جب تک دہین کا پانی جو ہے وہ پشت نہیں ہو جائے گا اسے اچھی طریقے سے بھون رہی تھی اسے دس منٹ سے بھون رہی تھی یہ دیکھ لیجئے اوائل اوپر آ چکا ہے بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ کیمہ بھون چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے ہم اس میں شامل کریں گے ایک پیالی مٹرس اور اس میں کریں گے ہم تین ادد آلو جو میں نے بڑے کاٹے ہیں اور اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے تقریباً ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ پانی شامل کر کے میں فلیم کو کر دوں گے سلو اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو اب ہم دھام دیتے ہیں اس وقت تک جب تک یہ مٹر اور آلو اچھی طریقے سے گل جائے اور جو پانی اس میں ہم نے شامل کیا ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے اس میں مانے رہیم تقریباً 20 منٹ سے یہ پکرا تھا اب یہ دیکھ لیجئے اس کے اندر جو ہے پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے آلو جو ہیں وہ اچھی طریقے سے گل چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے کچھ چیزیں جو پیاز میں نے آدھا چھوڑا تھا یہ وہ ہے 3 ٹی بل سپون دھنیا اور 6 ادت ہری مرچے یہ میں اس میں شامل کر دوں گے اور ساتھ میں میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون پیساوہ گرم مسالہ اور یہ ہاف ٹی سپون جیپل جاواتری ہے یہ شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے اب ہم دھاپ کے تقریباً 3 نٹ اور پکائیں گے اور اس کے بعد میں آگے آپ کو بتاؤں مالی رہیم 5 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھ لیجئے گھیس کا اوپر آ چکا ہے یہ بہت اچھا سا جو ہے کیما ہمارا بھون چکا ہے بیچے ہماری گل چکی ہیں اب میں کروں گی اسے سل پر آپ کو دکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ لیجئے کتنا مزیدار سا آلو مٹر کیما ہمارا ہو چکا ہے تیار آپ ہمارے طریقے سے بنا کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو کبھی اتنا ہی مزے کا بنے گا اس کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند تو چینل کو کل لیجئے سبسکرائب بیل آئیکن کو کل لیجئے پریس تاکہ یہ اور اس کے لابے اور بھی بہت مزیدار سی ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے اگلی ریسپی تک ہم آپ سے چاہتے ہیں جا جات اللہ پیس موسیقی